اوزواللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حمد اتنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ٹی ایوی دتنان خان آج کا ہمارا یہ پروگرام اردن کے ایک تاریخی شہر پیٹرا کے والے سے دوستو پیٹرا ایک شنانی زبان کا لفظ ہے جو پیٹروں سے نکلا ہے پیٹروں کے معنی ہے چٹانے یہ شہر خوبصورت سرخ اور گلابی چٹانوں کو تراش کر بنایا گیا ہے یہ شہر یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حاملہ اسی شہر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وعدے بھی کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس شہر میں یہ شہر چونکہ اردن کے واقع ہے اردن میں اس کے علاوہ اور بھی پیمروں کی بے پناہ ہمارے پاس چیزیں جو ہیں موجود ہیں مثال کے طور پر لوت علیہ السلام کی قوم کو عذاب بھی اردن میں ہی دیا گیا ہے اس کے علاوہ قوم حاد اور قوم سمود کی بستیامی اردن میں ہی واقع ہیں اس کے علاوہ حضرت شعفر تیار اور حضرت عبیدہ بن جرار رضی اللہ عنہ کی قبرے میں اردن میں ہی واقع ہیں اس کے علاوہ حضرت خالب بن ولید رضی اللہ عنہ کی نو تلو ارے جو جنگل یرموک میں ٹوٹی تھی وہ بھی اسی سرزمین پر ٹوٹی تھی اس کے علاوہ اس شہر میں یہ شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آٹھ سو سال قبل مسیح جو ہے وہ بنایا گیا اور اس جو سات سو چورتر عیسیٰ میں ایک زلزلے کی وجہ سے یہ شہر جو ہے وہ اس دنیا سے جو ہے وہ اوجل ہو گیا اس شہر کے اگر ہم بات کریں تو اس کی جو بنیادی جو انڈرس ہے وہ پندرہ فٹ چھوڑی ہے جو چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے اور یہ بارنہ سو میٹر لمبائی میں اس کی لنچ جو ہے وہ بارنہ سو میٹر لمبی ہے شروعہ مسیح پیٹرہ کے حوالے سے اگر ہم بات کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے چینل ایش ٹی وید اپنان خان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جیوٹیوب پر تاکہ آپ کو ہماری مسیح آنے والی ویڈیوز بہت سانی ملتی رہیں چلتے ہیں پیٹرہ کے حوالے سے اردن اور سعودی عرب کے ساتھ چلوا ہوا ملک اردن اور اسرائیل اور اردن کے ساتھ اسرائیل سعودی عرب کے ساتھ چلوا ہوا ملک اردن جو ہے یہ آج سے اس کی تحصیب کو دیکھا جائے تو یہ ہزاروں سالوں پر محیط ہے ہزاروں سالوں پر محیط ہے اور اس کی تاریخ میں اس کے اندر انسانی ہاتھوں سے بنا ہوئے بے شمار شاکار ہیں انہی میں سے ایک شاکار جو ہے وہ پیٹرہ بھی ہے جس نے انسانوں کو ششتر و حیران کی ہوئے ہیں پیٹرہ جو سرخ اور گلابی ستونوں سے بلند اور بالا عمارتوں سے بنا ہوا ایک شہر ہے جو انچے انچے پہاڑوں کو کٹ کر بنایا گیا ہے پیٹرہ بلا شباب جو ہے قدیم دنیا کا ایک عظیم خوزانہ ہے اس کو بنانے والے انسان آج سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے لیکن آج بھی ان کی بنائے ہوئے وہ شاکار آج انسانوں کے لیے آج بھی حیرت کا ممبا ہے ناظرین پیٹرہ جو ہے یا اردن کی اگر ہم ثقافتہ تو دیکھیں تو اس میں پیٹرہ نمائیا ہے پیٹرہ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پیٹرہ اپنے دور میں اس کو ہیرے سے مشابت رکھنے کا عزاز بھی حاصل رہا ہے اس کے ستون اور اس کی امارتوں کو دیکھنے کے لیے ہر وقت پوری دنیا سے انسانوں کا جم میں غفیر آتا رہتا ہے اور چاہے کوئی بھی موسم ہو اس موسم میں اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے رہتے ہیں پیٹرہ کی اگر تاریخ کے بارے میں بات کریں تو اس کی تاریخ آج صرف ہزاروں سال پہلے یہ نگتی قوم کا درخلافہ ہوا کرتا تھا جو اٹھانہ سو بارہ میں یہ شہر دریافت ہوا اس کی دریافتی اپنے آپ میں ایک دلچسپ حقیقت ہے اس شہر کو اٹھانہ سو بارہ میں ایک سویس سیاہ نے دریافتیا تھا یہ سویس سیاہ بنیادی طور پر پیٹرہ کے ساتھ منسلک ایک وادی کی سیر کے لیے آیا تھا اس نے اس وادی کی سیر کی اور اس وقت دوب اور آسمان دوب اتنی زیادہ تھی اور سورج کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ جیسے ہی اس کی سیاہ نے اپنی وادی کی سیاہ کمپلیٹ کی تو وہ کچھ دیر سستانے کے لیے صرف جو بلند والا چٹانے تھی ان کی طرف ہو گیا تاکہ سورج کی تپش سے کچھ دیر سستانے وہ ان چٹانوں کی طرف آ گیا اور جاتے جاتے وہ پیٹرہ کے دروازے تک جاہ پہنچا اور وہاں کچھ دیر سستایا اس کے بعد جیسے اس نے اندر اس رستے پر جانا شروع کیا جو پیٹرہ کا داخلی رستہ تھا آگے جاتے جاتے رستہ مزید چڑا ہوتا گیا اور وہ حیران ہو کر اس رستے کو دونوں جانوں سے دیکھتا گیا چلتے چلتے اس کے سامنے ایک سرخ اور گنابی کلر کی ایک بلند والا امارت اس کے سامنے آ گئی یہ پیٹرہ کی امارت کو دیکھ کر حیران رہ گیا حیران رہ گیا اس امارت کو دیکھ کر وہ سیاہ حیرت صدا ہو گیا اور وہ اس کے اندر داخل ہوا اس کے اندر داخل ہو کر اس کے ارد گرد کے وہ محور کر دیکھا اور اسے جلدی احساس ہو گیا کہ اس نے ایک نیا شہر دریافت کر لیا ہے ناظرین اس شہر کے خد و خال اور اس کی دلکشی اور خوبصورتی کو دیکھ کر اس کا دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے اس شہر دنیا کے دوسرے شہروں سے بلکل مختلف ہیں اس شہر کے اگر داخلی راستے پر کی بات کی جائے تو وہ پندرہ فٹ چوڑا ہے اور تقریباً بارہ میٹر جو ہے وہ اس کی لمبائی ہے اس کی رستہ جیسے ہی رستہ ختم ہوتا ہے اس کی رستہ پورا جو ہے پہاڑوں کے درمیان پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے جیسے یہ رستہ ختم ہوتا ہے تو سامنے سرخ پہاڑوں کو کاٹ کر امارتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو بنائے گئے ہیں نتی قوم نے شاید اس وقت ایسے اجاد کر لیے تھے جو پہاڑوں کو کاٹنے اور ریزہ ریزہ کرنے کے لیے کافی تھے اس شہر کے اہم مقامات میں ایک خوبصورت سٹیڈیم بھی ہے جس لیے کتنی اہمیت حاصل تھی اینڈ سٹیڈیم کے سامنے ایک بہت خوبصورت امارت ہے محل نمہ امارت ہے جو کہا جاتا ہے کہ ایک عظیم بادشاہ الیکزینڈر سوئنگ کی امارت ہے اس پیٹرہ شہر کے حوالے سے ایک اور روایت بھی ہے جسے عزت موسیٰ علیہ السلام کے سے بھی منصوب کیا جاتا ہے اور اسے وادی موسیٰ بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیاسی قوم کو لے کر اس علاقے میں آئے اور یہیں پر انہوں نے اپنی قوم کے لیے خاصہ سے چشمہ جو ہے وہ نکالا تھا یہ بات جو ہے وہ یقینی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس علاقے میں رہے نکالی قوم کے ذہانت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس دور میں اپنے سب سے جو بلند چوٹی تھی اس علاقے میں پیٹرہ کے علاقے میں اس پر انہوں نے ڈیم تعمیر کیا تھا اور وہاں سے بارش کا پانی جمع کر کے بہت ساری ملالیوں کا جال بچھا کر شہر تک لے کر آئے تھے جو وہ ڈیم شہر میں پانی جس ڈیم کی وجہ سے شہر میں پانی ملتا تھا اس کے علاوہ اس شہر میں جو چیزیں دریافت ہوئے ہیں ان میں قربانگاہ اور اس کے علاوہ ہمام بھی دریافت ہوئے ہیں اس شہر کو مکمل دیکھنے کے لیے کم سے کم دس سے بارا دن درکار ہوتے ہیں امید ہے ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے پھر میں لیں گے اپنی کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے مزمان محمد اطنان خان کو اجازت دیں والسلام